ہلو دوستو نمسکار آداب ستشریہ کال میں ہم کون پریت سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں تیکی انجینئر چینل دوستو آج ہم بات کریں گے ویٹامین ڈی کے بارے میں اگر آپ کے اندر ویٹامین ڈی کی دیفیشنسی ہوگی تو کیا آپ کو اس آرگن کی ایریکشن کے اندر پرابلم آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہے تو اگر آپ کو لگے ویڈیو چیز کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکان تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بینے کو ٹائم خاراب کیے ہوئے بینے کو ٹائم ویسٹ کیے ہوئے تو دوستو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو آپ کے اس آرگن کی ایریکشن ہے وہ تین چیزوں پر نربھر کرتی ہے آپ کے ویٹامینز اور منرلز کا لیول آپ کے ہارمونز کا سنتولن اور آپ کا بلڈ فلو اگر ان تینوں میں سے ایک بھی چیز کا لیول گر بڑھائے گا تو آپ کو اپنی ایریکشن کے اندر دکت آئے گی ویٹامین ڈی بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے آپ کی ایریکشن کے اندر کل ہم نے ویٹامین بی ٹویلو کی بات کی تھی اگر آپ کے اندر ویٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی ہوگی تو جو آپ کے انڈو تھیلیل سیلز ہیں وہ ڈیمیج ہو جائیں گے جو آپ کی بلڈ ویسلز کے انڈر لیئر کے سیلز ہیں ان کو انڈو تھیلیل سیلز بولتے ہیں جب آپ کے اندر ویٹامین ڈی کی کمی ہوگی تو جو آپ کے بلڈ ویسلز کا وہ انڈر پارٹ ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا جب یہ ڈیمیج ہوگا تو جو آپ کا بلڈ فلو ہے اس میں دکت آئے گی اور جو آپ کی ایریکشن ہے یہ ایک ویسو ڈائیلیشن کا فینومینا ہے مطلب کی جو بلڈ ویسلز ہیں وہ پھولتی ہیں ان کے اندر بلڈ بھرتا ہے جب بلڈ ویسلز اندر سے ڈیمیج ہو جائیں گی تو وہ صحیح سے نہیں پھول پائیں گی ان کے اندر صحیح سے بلڈ نہیں بھرے گا اور پھر آپ کی ایریکشن صحیح سے نہیں ہوگی آپ کی جو ہارڈنیس ہے جو فارمنیس ہے وہ صحیح سے نہیں ہوگی ویٹامین ڈی کی کمی ان لوگوں میں آتی ہے زیادہ تر جو لوگ سنلائٹ میں کم رہتے ہیں تو جو لوگ سنلائٹ میں کم رہتے ہیں ان کے لیے ویٹامین ڈی جو رچ فوڈز ہے ان میں فش ایک بہت اچھا سورس ہے اس کے بعد ایک بہت اچھا سورس ہے ایک کے اندر آپ کو اچھا ویٹامین ڈی مل جائے گا جو ویجیٹیرینز ہیں ان کے لیے اتنے زیادہ آپشنز نہیں ہیں مشروم ایک بہت اچھی آپشن ہے آپ مشروم کھا سکتے ہیں لیکن سن لائٹ پھر بھی ایک بہت اچھی آپشن ہے اگر آپ کے اندر ویٹامین ڈی کی کمی ہے تو اب زیادہ سے زیادہ کھڑے ہوں سن لائٹ کے اندر جو لوگ تھوڑے کالے ہوتے ہیں جن کا رنگ تھوڑا ڈارک ہوتا ہے ان کو تھوڑے زیادہ چانس ہوتے ہیں وٹامین ڈی کی کمی آنے کے جو لوگ تھوڑے گورے ہوتے ہیں جن کا رنگ تھوڑا فیر ہوتا ہے ان کو چانسز کم ہوتے ہیں وٹامین ڈی کی کمی آنے کے کیونکہ ان کی جو سکن ہے وہ سن لائٹ کو بڑیہ سے ابزورب کرتی ہے لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی پرابلم آ جائے تو یہ نہیں کہ آپ کہیں سے اٹھا کر دوا کھا لیں پہلے اپنے شریر کے ٹیسٹ کروائیں جو دکت ہو جو آپ کو پرابلم ہو جس چیز کی کمی ہو جو ہارمون کا لیول ڈاؤن ہے اسی چیز کی دوا کھائیں نہیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دوا کھاتے رہتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک نہیں ہو رہے کیونکہ وہ صحیح چیز کی جس چیز کی ڈیفیشنسی ہے وہ اس چیز کی دوا نہیں کھا رہے ہوتے اس لئے اس بات کا دھیان رکھیں آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا آئیکون تو ضرور دبا دیں تب تک کے لئے شبہ خیر نمشکار وندے ماترم